بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہی ہیں جاسوسی ناول سے منتخب ایک کہانی مجاہد جس کے مصنف ہیں کاشف زبیر اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر تین ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے تم جاؤ میں آ رہی ہوں میں آپ کے بغیر نہیں جاؤں گی فرہت اور شمی تیز قدموں سے ریسیپشن تک آئے تو لڑکے باہر جانے والا دروازہ کھول چکے تھے مگر فوراں ہی وہ واپس آئے ان کے چہرے سفید ہو رہے تھے شہریار نے کہا وہ سامنے باغ میں آگئے ہیں ان کی نظروں میں آئے بغیر کوئی باہر نہیں جا سکتا ریسیپشن لوبی کا سامنے والا حصہ شیشوں پر مشتمل تھا اور یہاں عام درفت کے لیے شیشوں کے تین دروازے تھے میسیس صدیقی چھٹی کر کے جا چکی تھی اور شاید اس وقت یہاں سوائے چند گارڈز کے اور کوئی نہیں تھا فرہت نے لڑکوں سے کہا تم دروازے اندر سے لاک کر دو لڑکے بھاگے اور انہوں نے شیشے کے دروازے لاک کر دیئے تھے مگر یہ چیز مسلح افراد کو اندر آنے سے نہیں روک سکتی تھی وہ ایک گولی مار کر شیشے توڑ سکتے تھے فرہت نے سوچا اور ریسیپشن کی طرف آئی اس نے فون اٹھا کر ایمرجنسی نمبر ملایا دوسری طرف بیل جانے لگی مگر کوئی کال رسیو نہیں کر رہا تھا اس نے دل ہی دل میں پولیس کو سنائیں جو ایمرجنسی کال بھی رسیو نہیں کرتی تھی لڑکیاں اور لڑکے اس دوران میں دھندلے شیشوں سے باہت جھانک رہے تھے اچانک لڑکیاں تیزی سے پیچھے آئیں وہ آ رہے ہیں ایک چھوٹے قد کی گول مٹول سی لڑکی سوبیا نے کہا وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور اس کی سسکیاں نکل رہی تھی فرہت نے سوچا اور فوری فیصلہ کیا اس نے رسیور واپس رکھا اور بولی اندر چلو وہ رہداری میں آئے اس کا دو پٹ والا سویمنگ ڈور مضبوط دھات کا تھا مگر اسے لوک نہیں کیا جا سکتا تھا فرہت نے لڑکوں سے کہا کوئی چیز تلاش کرو تاکہ اس کے ہینڈلز میں پھسا کر اسے بند کیا جا سکے لڑکے اندر کی طرف بھاگے تھے انہوں نے کلاس روم میں رکھی دھاتی میز اٹھائی اور باہر لاکر اس کے دو پائے اس طرح سے دروازے کے ہینڈلز میں پھسائے کہ اب اسے میز ہٹائے بغیر کھولا نہیں جا سکتا تھا مگر وہ یہاں بھی محفوظ نہیں تھے سویمنگ ڈور کے اوپر چھے انچ چوڑا اور دو فٹ اونچا ایک ٹکڑا صرف شیشے پر مشتمل تھا اور اسے بہ آسانی توڑ کر اندر فائرنگ کی جا سکتی تھی اسی لمحے ریسیپشن لوبی کی طرف سے شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی تو فرہت نے موبائل نکالتے ہوئے کہا یہاں سے نکلو اور موبائل پر ایمرجنسی کال کرو موبائل سب کے پاس تھا اور رہداری کے دوسرے سیرے کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے موبائل نکال لیے تھے ایمرجنسی کال کا فائدہ نہیں تھا اس لیے سب اپنوں اپنوں کو کال کرنے لگے فرہت نے بھی ساتھ کا نمبر ملایا وہ بال بال بچے تھے پولیس نے ان کی کوٹھی سے ذرا دور واقعہ ایک اور نامکمل کوٹھی کا محاصرہ کیا تھا اور پھر وہاں شدید تصادم ہوا تھا فائرنگ کی آواز سے علاقہ دیر تک گونجتا رہا تھا اور بلا آخر پولیس سپیشنل یونٹ نے اندر موجود افراد کو ہلاک اور زخمی کر دیا اس دوران میں گائیکر اور اس کے ساتھی دم سادھے کاروائی ہوتے دیکھتے رہے اور اس خدشے سے ہتھیار سنبھالے رہے کہ جلد پولیس وہاں بھی آئے گی مگر پولیس نے صبح سے کچھ پہلے اپنا کام مکمل کر لیا اور چند ایک افراد کی نفری وہاں چھوڑ کر لیکر ایک نائٹ ویجن سے سپیشنل یونٹ کی کاروائی دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں ان لوگوں کو دات دے رہا تھا وہ خود اسی میدان کا آدمی تھا اور جانتا تھا کہ سپیشنل یونٹ نے کتنی مہارت اور دلیری سے یہ آپریشن مکمل کیا تھا انہوں نے بنا کسی نقصان کے اندر موجود مسلح اور مرنے مارنے پر آمادہ افراد کو کابو کر لیا تھا اب وہ تشویش زدہ تھا اسے اپنے مشن کی فکر لاحق ہوئی تھی یہ لوگ اس کی توقع سے زیادہ تیز اور مستعیت ثابت ہو رہے تھے اور ان کا واسطہ ہی ان لوگوں سے پڑ سکتا تھا اس کے باوجود اسے یقین تھا کہ اس کا مشن کامیاب ہوگا اس نے پورے چھ مہینے تک اس کی پلاننگ اور ریکی کی تھی ایک ایک چیز کا اچھی طرح جائزہ لیا تھا اور چھ مہینے تک وہ اس کی نوک پلک سمارتا رہا تب کہیں جا کر وہ اپنے پلان سے مطمئن ہوا تھا تمام تیاریاں مکمل کر کے اور سرحد کے اس طرف موجود اپنے ذر خرید ایجنٹوں سے اپنے مطلب کے آدمی حاصل کرنے کے بعد وہ یہاں آئے تھے گائیکر کو خدشہ تھا کہ اس کے مشن کا بھانڈا قبل از وقت پھوٹ سکتا ہے اور اسے اس کے ساتھیوں سمیت گرفتار کیا جا سکتا ہے جب سورما نے قانون نافذ کرنے والوں کی آمد کی اطلاع دی تو وہ سمجھا تھا کہ وقت آ گیا ہے مشن میں تیہ تھا کہ انہیں زندہ گرفتار گارنے کے لئے تیار ہو گئے تھے مگر ان کا وقت ابھی نہیں آیا تھا مشن کا آغاز ہی گڑبر سے ہوا تھا نالے میں لگا دھاتی جال ان کی توقع سے زیادہ مضبوط ثابت ہوا اور برکی آری سے اسے کاٹنے میں خاصا وقت لگ گیا تھا وہ چار بجے اندر داخل ہوئے جبکہ انہیں پندرہ منٹ پہلے یہاں آ جانا چاہیے تھا گارڈز کی شفت تبدیل ہونے کی وجہ سے اس وقت اکبی حصے میں کوئی گارڈ نہیں ہوتا تھا انہیں دیکھتے ہی گائیکر نے حکمت عملی تبدیل کی اور سائلنسر لگا پسٹول نکال لیا اس نے نالے کے اندر سے ایک گارڈ کو شوٹ کر دیا جو اندر جھانک رہا تھا اور پھر دوسرے کو بروقت شوٹ کیا جب وہ اپنی شارٹ گن کا ٹریگر دبانے ہی والا تھا اس کے بعد وہ تیزی سے حرکت میں آئے اور مرکزی عمارت کے سامنے والے باغ میں نالے سے باہر آئے اسی لمحے عمارت کا گلاس ٹور کھلا اور چند لڑکے اور لڑکیاں باہر آئے مگر انہیں دیکھتے ہی واپس اندر چلے گئے سورما نے کہا یہ اچھا نہیں ہوا وہ جان گئے ہیں اب سب کو بتا دیں گے نہیں اچھا ہوا ہے گائیکر نے کہا اور اسلم کی طرف دیکھا تم اور شبیر گیٹ کی طرف جاؤ اور وہاں موجود گارڈز کا صفایہ کر دو شفی اور سورما تم دونوں جا کر لیب اور لائبریری والی عمارت چیک کرو کوئی بھی ہو اسے شوٹ کر دینا ہمیں صرف اس مین بلڈنگ میں لوگ زندہ چاہیے وہ چاروں روانہ ہوئے تو گائیکر بدری اور عباس کے ہمراہ مرکزی بلڈنگ کی طرف بڑھا وہ ساتوں پوری طرح مسلح تھے اور ان کی پشت پر بڑے سائز کے بیکز بندے ہوئے تھے حسب توقع انہیں داخلی گلاس دور اندر سے لوک ملے تھے مگر یہ مسئلہ نہیں تھا گائیکر نے سائلنسر پسٹول سے ایک فائر کیا اور ایک دروازے کا شیشہ بکھر گیا وہ اندر آئے لابی سے عمارت میں جانے کے دو دروازے تھے ایک سویمنگ دور جو رہداری میں کھلتا تھا اور دوسرا سروس دور اسے صفائی کرنے والے ملازمین استعمال کرتے تھے یہ لوک تھا اور اسے صرف چابی کی مدد سے کھولا جا سکتا تھا مگر انہیں اس کی پرواہ نہیں تھی بلکہ یہ اچھی بات تھی کہ عمارت کے اکثر دروازے لوک تھے حد یہ کہ اقب میں موجود ہنگامی حالات میں استعمال ہونے والا دروازہ اور چھت کی طرف جانے والے دروازے لوک کر دیے جاتے تھے اگرچہ یہ حفاظتی اصولوں کے خلاف تھا لیکن طلبہ کو بعض دوسری سرگرمیوں سے روکنے کے لیے انسٹیٹیوٹ کی انتظامیہ نے ایسا کیا تھا گائیکر نے بدری سے کہا ٹریپ لگا دو بدری نے اپنا بیگ پشت سے اتار کر اسے نیچے رکھا اور ایک بڑا سیاہ ڈبا اٹھا کر ریسیپشن کے کاؤنٹر کے نیچے رکھ دیا اس کے بعد اس نے دو چھوٹی ڈوائسز نکالیں اور داخلی دروازوں کے دائیں بائیں موجود ستونوں پر نصب کیا اور ان کے بٹن دبائے ڈوائسز آن ہو گئیں اور ایک ڈوائس سے لیزر لائٹ نکلی دوسری ڈوائس تک پہنچ گئی بیدار شاہ نے مخصوص اینک لگائی تو اسے لیزر بیم نظر آنے لگی وہ خود بخود دوسری ڈوائس جو اصل میں اس کا رسیور تھا سیٹ ہو رہی تھی جیسے ہی سیٹنگ مکمل ہوئی ایک آواز آئی اور لیزر بند ہو گئی بدری نے ایک چھوٹا سا ریموٹ نمہ آلہ نکالا اور اس کا ایک بٹن دبایا تو لیزر دوبارہ جاری ہو گئی اور دوسرا بٹن دبانے پر اس کا رابطہ کاؤنٹر تلے رکھے سیاہ ڈبے سے ہو گیا اس نے گائیکر کی طرف دیکھ کر اوکے کا اشارہ کیا اور اسی لمحے سورما تیزی سے اندر آیا بدری نے بروقت ریموٹ کا بٹن دبا دیا ورنہ اگر وہ لیزر بیم کو منکتہ کر دیتا تو سیاہ ڈبے میں موجود خوفناک دھماکہ خیز مادہ پھٹ جاتا یہ اتنا خطرناک تھا کہ اس عمارت کا اگلا حصہ مکمل تباہ کر دیتا اور ان میں سے کسی کے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا بدری نے غصے سے سورما کو دیکھا تم دیکھ کر نہیں آسکتے تھے ابھی سب مارے جاتے سورما مسکر آیا یہ دیکھنا تمہارا کام ہے اسلم نے ووکی ٹاکی پر گائیکر کو اطلاع دی گیٹ کلیر کر دیا ہے دو آدمی تھے دونوں کو اڑا دیا گائیکر نے کہا اور بدری کی طرف دیکھا اب گیٹ کی باری ہے بدری نے سر ہلایا اس نے ریموٹ گائیکر کے حوالے کیا اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گیا اس کے جانے کے بعد گائیکر نے سورما کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا اس نے کہا کوئی نہیں ہے امارت لوک ہے ضروری نہیں ہے کہ امارت لوک ہو تو اندر کوئی نہ ہو گائیکر نے سرد لہجے میں کہا بدری اپنا کام کر لے تو ایک بار اسے ضرور چیک کرنا سورما نے ہونٹوں پر زبان پھیری ہمارے اصل شکار تو یہاں ہیں اور ان میں زیادہ لڑکیاں ہیں سورما کی بات پر اباس نے چونک کر اسے دیکھا مگر کچھ کہا نہیں گائیکر دھاتی دروازے تکایا اور اس نے شیشے سے اندر جھانکا تھا دوسری طرف کوئی نظر نہیں آ رہا تھا مگر اسے معلوم تھا کہ وہ لوگ اسی امارت میں تھے یہاں سے باہر نہیں جا سکتے تھے اسے ان تک جانے کی جلدی نہیں تھی وہ پہلے اپنا کام مکمل کر لینا چاہتا تھا اسے یہ پرواہ بھی نہیں تھی کہ امارت میں قید ہونے کے باوجود وہ باہر رابطہ کرنے کے لئے آزاد تھے بلکہ یہ اچھا ہوتا کہ وہ زیادہ سے زیادہ کالز کر کے خوف اور دہشت پھیلا سکتے تھے اس کا بنیادی مقصد یہی تھا گائیکر نے بہت سوچ سمجھ کر اس جگہ کا انتخاب کیا تھا اسے معلوم تھا کہ تعلیمی ادارے کو نشانہ بنانے پر اسے فوری توجہ ملے گی اور اس کی گونج بین الاقوامی سطح تک جائے گی مقامی حکومت اور ادارے ہل کر رہ جائیں گے میڈیا والے پورے ملک کو ٹی وی کے آگے لے آئیں گے اور یہ حیجان پورے ملک میں پھیل جائے گا یہ ڈراما جتنا طویل ہوگا اتنا ہی محصر ثابت ہوگا ساد کرسی پر نیم دراز تھا اس وقت حال میں صرف وہی تھا باقی سب لاؤنج میں تھے اور ٹی وی دیکھ رہے تھے موبائل نے بیل دی تو اس نے میس سے اٹھا کر دیکھا اور فرحت کی کال پا کر اس کے ماتھے پر شکن آگئی ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ فرحت اسے آفس ٹائم میں کال کرے اس نے کال ریسیو کی ہیلو سب ٹھیک ہے ساد میں انسٹیٹیوٹ میں ہوں فرحت کی سہمی ہوئی آواز آئی یہاں کچھ مسلح لوگ گھسائے ہیں ساد کرسی پر سیدھا ہو گیا کہاں تم کہاں ہو جہاں میں کلاس لیتی ہوں فرحت نے کہا اس وقت ہم مین ملڈنگ میں محصور ہیں میرے ساتھ بارہ سٹوڈنٹ بھی ہیں مسلح افراد کتنے ہیں اور اس وقت کہاں ہیں میں نے خود نہیں دیکھا مگر لڑکیوں کا کہنا ہے کہ وہ پانچ چھے ہیں اور پوری طرح مسلح ہیں ان کے پاس رائفلیں ہیں وہ مین بلڈنگ کی انٹرنس لابی میں آ چکے ہیں ہم اندر آنے والا دروازہ کسی طرح بند کر چکے ہیں لیکن یہ انہیں روک نہیں سکتا ہے وہ اسے کھول سکتے ہیں ساد کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا اس کا دل کہہ رہا تھا کہ فوری الارم بجا دے مگر اکل کہہ رہی تھی کہ وہ فرہت سے زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے ممکن ہے اسے پھر موقع نہ ملے گارڈز کہاں ہیں کیا فائرنگ کی آواز آئی تھی نہیں فرہت نے انکار کیا لڑکوں نے اکبی گیلری سے انہیں برساتی نالے سے آتے دیکھا اب ہم کیا کریں ساد نے سوچا اور مشورہ دیا تم لوگ چھپنے کی کوشش کرو ایک جگہ نہ رہو گروپس بنا کر الگ الگ جگہوں پر پھیل جاؤ وہ یقیناً تم لوگوں کو کابو کرنا چاہیں گے اور اس کام میں جتنی مشکل ہوگی تمہارے بچنے کا اتنا زیادہ امکان ہوگا ساد مجھے ڈھر لگ رہا ہے حوصلہ رکھو میں آ رہا ہوں ساد کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا مجھے اپنے بچے کا خوف ہے فرہت میری بات سنو تمہیں اور ہمارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا ساد نے حال سے باہر جاتے ہوئے کہا جو میں نے کہا ہے وہ کرو چھپ جاؤ اور سب اپنے موبائلوں کی بیل آف کر لیں کوئی آہٹ یا شور نہ ہو جس سے آنے والے تم لوگوں کے بارے میں جان سکیں ساد نے بات کرنے کے دوران لاؤنج میں جھانکا اور اشارے سے باسد کو بلایا وہ اٹھ کر آیا تو ساد لوکر روم کی طرف چل پڑا ساد ہی وہ فرہت سے بات کر رہا تھا تم لوگ لائٹس بند کر سکتے ہو فرہت اپنے طلبہ سے معلوم کرنے لگی باسد لوکر روم میں آیا اور اس نے سوالیاں نظروں سے ساد کی طرف دیکھا ساد نے کال کاٹ کر اس سے کہا آئی ٹی انسٹیٹیوٹ میں کچھ مسلح لوگ گھوس آئے ہیں فرہت اور بارہ دوسرے افراد وہاں مین بلڈنگ میں محصور ہو گئے ہیں باسد اچھل پڑا ہمیں فوراں اتھارٹیز کو اطلاع دینی ہوگی یہ کام تم کرو گے لیکن اس وقت مجھے تمہارا اسلح اور دوسری چیزیں چاہیے مجھ سے میرے لوکر کی چابی لے لی گئی ہے تم کیا کرو گے باسد نے نفی میں سر ہلایا تم موتل ہو اسی لئے تو تم سے کہہ رہا ہوں مجھے معلوم ہے اگر یہاں سے سپیشل یونٹ گیا تو میں اس میں شامل نہیں ہوں گا یار میری بیوی ہے وہاں اور وہ اکیلی نہیں ہے اس کے وجود میں میرا بچہ بھی ہے باسد سوچ میں پڑ گیا یونٹ میں کسی دوسرے کو اپنا اسلح دینا قوائد کی سنگین خلاف ورزی تھی اور اسے بھی سزا ہو سکتی تھی ساد ملتجیانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا باسد پلیز باسد نے گہری سانس لی اوکے میں لاکر کھول دیتا ہوں اور یہاں سے جا رہا ہوں جب تم یہاں سے نکلو تو مجھے کال کر کے بتاؤ گے تب میں باس کو اطلاع دوں گا ویسے اتھارٹیز تک اطلاع پہنچ رہی ہوگی کیونکہ وہاں کافی موبائل فونز ہیں اور وہ سب رابطے کر رہے ہوں گے ساد نے سکون کا سانس لے کر کہا بہتر ہوگا کہ تم چابی مجھے دے دو میں بعد میں کہہ دوں گا کہ میں نے چپکے سے تمہاری جیب سے نکال لی تھی باسد نے چابی اس کے حوالے کی اور وہاں سے چلا گیا یونی فارم کی ضرورت نہیں تھی ساد نے سب سے پہلے بولٹ پروف جیکٹ پہنی پھر اس نے جیکٹ سے ریڈیو منسلک کر کے اس کا ہینڈ فری کان سے لگایا فیلحال تو نہیں لیکن اسے بعد میں اس کی ضرورت پڑھ سکتی تھی اسلے میں سے اس نے پسٹول اور رائیفل منتخب کی دونوں کے تین تین اضافی میگزین جیکٹ کے خانوں میں لگائے چار اگر ہینڈ گرنیڈ اور اتنے ہی سموک بم بھی اس نے جیکٹ سے منسلک کر لیے تھے گیس ماسک اس نے گلے میں ڈال لیا تھا لباس گھر والا تھا البتہ اس نے باسد کے جوتے پہن لیے یہ بھاگ دوڑ کے لیے بہترین تھے وہ باہر آیا اور کار میں بیٹھ کر اسے پارکنگ سے نکالتے ہوئے اس نے باسد کو کال کی میں نکل گیا ہوں تم بات آگے کر سکتے ہو اس نے کہتے ہی کال کاٹ کر فرہت کو کال کی اس نے رسیو کی تم ٹھیک ہونا ہاں ہم بیلڈنگ کے پچھلے حصے میں ہیں یہاں ایک ایمرجنسی ڈور ہے مگر وہ لوک ہے اور یہ اتنا مضبوط ہے کہ ہم اسے توڑ بھی نہیں سکتے چھت پر جانے کا راستہ کھلا ہے میں معلوم کرتی ہوں فرہت نے کہا اور وہاں موجود طلبہ سے چھت کی طرف کھلنے والے راستے کے بارے میں پوچھا اور پھر سعید کو بتایا وہ بھی بند ہے انتظامیاں اسے مستقل بند رکھتی ہے شٹ سعید نے کہا تم سب ایک جگہ ہو ہاں کیونکہ یہ لوگ الگ ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں چھپنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرو سعید نے کہا اس کے نمبر پر دوسری کال آنے لگی تھی میرے نمبر پر کال آ رہی ہے میں تمہیں پھر کال کرتا ہوں اس نے کال کاٹ کر آنے والی کال رسیب کی دوسری طرف وسیم تھا باسد کہہ رہا ہے آئیٹی انسٹیٹیوٹ میں مسلح افراد گھسائے ہیں ہاں انسٹیٹیوٹ کی مین بیلڈنگ میں اس وقت تیرہ افراد پھسے ہوئے ہیں ان میں میری بیوی بھی شامل ہے وسیم چونکہ تم کہاں ہو میں اسی طرف جا رہا ہوں سعید واپس آ جاؤ تم موتل ہو وسیم نے تیز لہجے میں کہا اوپر سے آئے حکم کے بغیر ہی ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ معاملہ میری بیوی اور میرے ہونے والے بچے کا ہے میں انہیں دہشت گردوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا میں جو کر رہا ہوں مکمل طور پر اپنی ذمہ داری پر کر رہا ہوں میں نے چپکے سے باسد کی چابی نکال لی تھی اور میرے پاس اس کا اسلحہ اور سامان ہے کیا آپ نے آلہ حکام تک یہ خبر پہنچا دی ہے خبر پہنچ گئی ہے اور میرے یونٹ کو تیاری کا حکم بھی مل گیا ہے سر بہتر ہے جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دیں میں اپنے ذمہ داری پر اندر جاؤں گا اور اگر باہر سے مجھے مدد ملتی رہے تو شاید میں اندر موجود افراد کو بچا سکوں وسیم بولا تو اس کا لہجہ نرم تھا میرا اب بھی یہی مشورہ ہے کہ تم واپس آ جاؤ سوری سر اوکے اپنا خیال رکھنا وسیم نے کال کاٹ دی ساتھ بہت تیز ڈرائیو کر رہا تھا اور انسٹیٹیوٹ زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا فرہت رفتہ رفتہ اپنے خوف پر کابو پا رہی تھی لڑکیاں حراسہ تھی مگر لڑکے اب پر سکون تھے فرہت نے ان سے کہا باہر سے مدد آنے میں کچھ وقت لگ جائے گا تب تک ہمیں چھپنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنی ہوگی جہاں یہ آسانی سے ہمیں تلاش نہ کر سکیں شہریار نے مایوسی سے کہا یہاں بیشتر کمرے لوگ ہیں اور جو چندے کھلے ہیں ان میں چھپنے کی جگہ نہیں ہیں یہاں ایک تیہ خانہ بھی ہے عمران نامی لڑکے نے کہا مجھے پتا ہے اس کا راستہ کہاں ہے میں اور عمران جا کر دیکھتے ہیں شہریار نے کہا اور وہ دونوں تیہ خانے کی طرف روانہ ہو گئے فرہت اور دوسری لڑکیاں اس طرف کے دروازے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ان میں سے بیشتر لوگ تھے اور جو کھولے تھے وہ عام سے دفاتر یا کلاس رومز تھے جن میں چھپنے کی جگہ نہیں تھی سوبیا فرہت کے ساتھ تھی اس نے دھیمی آواز میں کہا کیا یہ ہمیں مار دیں گے ہمیں یہی سوچ کر بچنا چاہیے کہ وہ ہمیں مارنے آئے ہیں فرہت نے کہا وہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہاں اندھیرہ ہو جائے تو آنے والے انہیں اتنی آسانی سے تلاش نہیں کر سکیں گے مگر وہ مین سوچ کے مقام سے بے خبر تھے اس نے معلوم کیا تھا مگر کسی کو مین سوچز کا پتہ نہیں تھا اسے خیال آیا اور اس نے سعید کو کال کی سنیں کیا یہاں کی لائٹ بند نہیں کی جا سکتی ہے تم لوگوں نے مین سوچ تلاش کرنے کی کوشش کی سعید نے پوچھا کی لیکن کسی کو معلوم نہیں فرہت نے کہا یہ مسئلے کا حل بھی نہیں ہے مجھے یقین ہے آنے والے مین سوچ کی جگہ سے واقف ہوں گے اور آسانی سے لائٹ بحال کر لیں گے سعید قائل ہوا تم ٹھیک کہہ رہی ہو یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کے پاس سکے ہیں یقینا ہوں گے میرے پاس کئی ہیں لڑکوں سے کہو کہ وہ سکے پن والے انرجی سیور کے ہولڈر میں رکھ کر انرجی سیور واپس لگا کر سوچ آن کریں تو اس جگہ کا فیوز اڑ جائے گا اگر یہ نہیں کر سکیں تو کہیں سے تار لے کر اسے ساکٹ میں دونوں سراخوں میں ڈال کر سوچ آن کر دیں تب بھی فیوز اڑ جائے گا پوری بلڈنگ کا نہیں صرف اسی علاقے کا جسے اس فیوز سے لائٹ دی جا رہی ہوگی یہ کام دوسری جگہوں پر بھی کر کے وہاں کی لائٹ اسی طرح اڑائی جا سکتی ہے میں کہتی ہوں فرہت نے کہا اس نے اسد امار اور منیر کو بھلایا انہیں ساتھ کی تجویز سے آگاہ کیا یہ کام ہو سکتا ہے اسد بولا لیکن میں جانتا ہوں یہاں سارے ہولڈر چوڑی والے ہیں اور اس ترکیب سے فیوز نہیں اڑے گا البتہ تار والی ترکیب سے کام چل جائے گا فرہت نے کہا ہمیں تار تلاش کرنی ہوگی ہم ساکٹ کی مدد سے فیوز اڑا سکتے ہیں انہوں نے تار کی تلاش شروع کی ایک کمرے میں ایگزاست فین کو اوپر سے وائر دی گئی تھی وہ انہوں نے کھیج کر توڑ دی اور پھر اسے پیپر نائف کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر ان کو دونے سرے ننگے کرنے لگے شمی اور اس کی ایک ساتھی لڑکی رہداری کے سرے سے جھانک رہی تھی شمی غفور صاحب سے بات بھی کر رہی تھی وہ اسے تسلی دے رہے تھے کہ جلد پولیس اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افراد وہاں آ جائیں گے اور وہ انہیں بچا لیں گے اسد تجربے کے لیے اولین تار انٹرنس لوبی کی طرف سے آنے والی رہداری کے ایک سوچ بورڈ تک لے کر آیا اس نے ساکٹ کے دونوں سراخوں میں تار کے ننگے سرے داخل کیے اور ذرا پیچھے ہو کر اس کا سوچ آن کیا ایک شولہ لبکہ اور دھماکہ ہوا اس کے ساتھ ہی رہداری تاریکی میں ڈوب گئی لڑکیوں نے ہلکی سی چیخ ماری تھی اسد نے خوش ہو کر کہا تجربہ کامیاب رہا اسی لمحے دھاتی دروازے کا شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی اور وہ سب بے ساختہ وہاں سے پیچھے بھاگے تھے مسلح افراد اندر آنے والے تھے اور بظاہر ان سے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی بدری اندر آیا تو اس کے ہونٹوں پر ایک صفاق سی مسکراہت تھی شروع میں چار شکار کیے ہیں گائیکر نے جوابی مسکراہت کے ساتھ کہا یہ آغاز ہے ابھی اور شکار ہوں گے میں نے ٹریپ لگا دیا ہے آنے والوں کو پہلا جھٹکا گیک پر مل جائے گا انہیں بے وکوف مت سمجھو اب یہ بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں امکان ہے کہ وہ اس ٹریپ سے بچ جائیں گے مگر اس سے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم آسانی سے کابو میں آنے والے نہیں ہیں اسلم، عباس، شبیر اور شفی ایک جگہ موجود تھے سورما گائیکر کے حکم پر ایک بار پھر لیب اور لائبریری والی عمارت چیک کرنے چلا گیا اگرچہ اس نے بہت برا سا مو بنایا تھا مگر اسے حکم کی تعمیل کرنا ہی تھی گائیکر نے رہداری میں کھلنے والے دھاتی دروازے کی طرف دیکھا اور بولا وقت آ گیا ہے دوستو اسلم نے پوچھا ان کو پکڑنا ہے کوشش کرو کہ کسی کو مارنا نہ پڑے معمولی زخمی کرنے میں حرج نہیں ہے اس وقت ہمیں یرغمالیوں کی ضرورت ہے گائیکر نے کہا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا اسے کھولو اسلم اور اس کے ساتھی دروازے کی طرف بڑھے تھے کہ ریسیپشن پر موجود فون کی گھنٹی بجی گائیکر نے آگے بڑھ کر رسیور اٹھا لیا دوسری طرف سے کسی نے کھردری آواز میں کہا کون بات کر رہا ہے جسے تم نے کال کی ہے گائیکر نے اس تہزائیہ لہجے میں جواب دیا کھردری آواز والے نے کسی قدر توقف کے بعد پوچھا کیا چاہتے ہو تم فیلحال صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تمہاری طرف سے کوئی جذباتی قدم نہ اٹھایا جائے جس کا نتیجہ کم سے کم افراد کی حلاکت کی صورت میں نکلے گائیکر کا لہجہ سرد ہو گیا اتنا تو تم جانتے ہوگے کہ یہاں ٹیچر اور طلبہ موجود ہیں ہماری طرف سے کوئی جذباتی قدم نہیں ہوگا مگر ہم یہ صورتحال زیادہ دیر برداشت بھی نہیں کر سکتے اندر سے ایک بھی فائر کی صورت میں ہمارے لئے ایکشن روکنا مشکل ہو جائے گا تم میری بات سمجھ رہے ہونا کوئی فائر نہیں ہوگا جب تک تمہاری طرف سے کوئی حرکت نہ ہو گائیکر نے جواب دیا ہم ایک مقصد لے کر آئے ہیں اگر وہ مقصد پورا ہو گیا تو ہم یرغمالیوں کو رہا کر دیں گے مگر کوئی فرد انسٹیٹیوٹ کے آہاتے میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے ورنہ نتائج کی ذمہ داری تم پر ہوگی اور یہاں کی لائٹ نہیں بند ہونی چاہیے لائٹ بند ہونے کا مطلب ہوگا تمہاری طرف سے گڑ بڑ اور اس کا نتیجہ یرغمالیوں کے لیے برا نکلے گا گائیکر نے کہتے ہوئے فون رکھ دیا اور اسلم کی طرف دیکھا جس نے رائیفل کے بٹ سے دروازے پر لگے شیشے توڑ دیئے تھے اور اب اندر ہینڈلز میں فسی میز کو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا شفی اس کی مدد کر رہا تھا اسلم نے گائیکر کو مطلع کیا ابھی اندر کی روشنی بند ہو گئی ہے جھماکہ ہوا ہے جیسے فیوز اڑا ہو اس کی فکر مت کرو اپنا کام کرو اتنے میں سورما اندر آیا اور اس نے بتایا باہر پولیس آ گئی ہے مگر وہ گیٹ سے دور ہے گارڈز کی لاشیں کیا کی ہیں شیرواز نے سورما سے پوچھا جو تیہ کیا تھا سورما نے جواب دیا گارڈز کے بارے میں تیہ تھا کہ انہیں مار کر ان کی لاشیں نالے میں ڈال دی جائیں تاکہ وہ کسی کی نظر میں نہ آئیں ایسا لگ رہا تھا کہ گائیکر فیلحال گارڈز کی موت چھپانا چاہتا تھا اسلم اور شبیر نے مل کر کسی طرح میز نکال دی اور دروازہ کھل گیا تھا گائیکر نے حکم دیا تم سب دو دو کی ٹیم بنا کر اندر جاؤ اور مختلف جگہوں پر دیکھو یہاں چھپنے کی خاصی جگہیں ہیں ممکن ہے وہ لوگ پھیل کر چھپ گئے ہوں جو ملیں انہیں یہاں لے آنا اور فیلحال کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے گائیکر نے کہتے ہوئے خاص طور سے سورما کی طرف دیکھا تھا اور اس نے برا سا مو بنایا اسلم کے ساتھ سورما تھا شفی اور شبیر تھے جبکہ بیدار کے ساتھ عباس تھا وہ کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گئے انہوں نے رائفلز تان رکھی تھی میٹنگ روم میں غفور صاحب کے ساتھ دار الحکومت کا پولس چیف اور آئی بی چیف موجود تھا اس نے کہا ہم نے اس حملے کی خبر پہلے دے دی تھی مگر پولس نے کوئی حفاظتی انتظامات نہیں کیے ہمارے پاس نفری کم ہے اور بیشتر وی آئی پیز کے حفاظت پر معمور ہے پولس چیف نے کسی قدر تلخ لہجے میں کہا اور وارننگ جاری کرنا آسان ہے اس پر ایکشن لینا آسان نہیں ہے میرا خیال ہے ماضی کو پیٹنے کے بجائے حال پر توجہ دی جائے غفور صاحب نے کہا اور کال کے بارے میں بتایا جو انہوں نے کی تھی اور انہیں یقین تھا کہ دوسری طرف بات کرنے والا دہشت گردوں کا سرغنہ تھا پولس چیف نے کہا کیا اس نے تسلیم کیا کہ وہی ان دہشت گردوں کا سرغنہ ہے نہیں مگر اس کا انداز ایسا ہی تھا کال کوئی مجاز فرد ہی رسیب کر سکتا ہے آپ کا کیا خیال ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں آئی بی چیف نے پوچھا اگر ان کا مقصد قتل و غارت گری ہوتا تو وہ اب تک یہ کام کر چکے ہوتے اس وقت یرغمالیوں میں سے کوئی زندہ نہ ہوتا غفور صاحب نے یقین سے کہا سربراہ کا کہنا ہے کہ ان کے کچھ مطالبات ہیں وہ تسلیم کر لیے جائیں تو یرغمالیوں کو چھوڑا جا سکتا ہے ممکن ہے وہ یہ کام کر چکے ہوں پولس چیف نے نفی میں سر ہلا دیا میں اس کی بات پر یقین نہیں کر سکتا اندر موجود افراد ابھی تک ان کے ہاتھ نہیں آئے ہیں ان میں میری بیٹی بھی ہے غفور صاحب نے کہا لیکن وہ امارت کے اندر محصور ہو گئے ہیں آئی بی اور پولس چیف چونک گئے پولس چیف نے کہا آپ نے پہلے نہیں بتایا یہ ایک زمنی بات ہے اس کا مجموعی صورتحال پر کوئی فرق نہیں پڑے گا غفور صاحب نے سگرٹ سلگایا وہ آدھی سموکر نہیں تھے مگر کشیدہ آساب ہونے کی صورت میں سگرٹ استعمال کرتے تھے اس صورت میں سپیشل یونٹ اور پولس کمانڈوز تیز ایکشن کر کے انہیں یرغمالیوں پر کابو پانے سے پہلے حلاق کر سکتے ہیں پولس چیف نے کہا میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا غفور صاحب نے نفی میں سر ہلا دیا واضح رہے کہ وہ بھی مین بیلڈنگ میں ہیں اور انہیں یرغمالیوں تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی سوال یہ ہے کہ وہ دیر کیوں کر رہی ہیں آئی بی چیف نے کہا یہ اہم سوال ہے اور اس کا ممکنہ جواب ہے کہ وہ اپنی پوزیشن مضبوط کر رہے ہیں ہماری طرف سے ممکنہ کاروائیوں کا پہلے سے اندازہ کر کے اور ہم کیا کر رہے ہیں آئی بی چیف نے پوچھا پولس چیف نے میز پر پھیلے آئی ٹی انسٹیٹیوٹ اور اس کے آس پاس کے نقشے کی طرف اشارہ کیا پولس سامنے اور عقبی حصے میں پہنچ رہی ہے سامنے سے مکمل کور کر لیا ہے مگر وہ گیٹ سے دور ہے اور عقب میں ابھی پولیس کے دستے پہنچ رہی ہیں سپیشل یونٹ کا دستہ یہاں پہنچ گیا ہے غفور صاحب نے گیٹ سے ذرا فاصلے پر انسٹیٹیوٹ کے آہاتے کی دیوار کی طرف اشارہ کیا یہاں گھنے درخت ہیں اور یہی سے ایک برساتی نالہ آہاتے سے باہر آتا ہے وہ اس کی مدد سے اندر داخل ہو سکتے ہیں اس جگہ سے مرکزی بلڈنگ سو میٹرز کے فاصلے پر ہے اور کوئی بھی فرد اندر موجود دہشت گردوں کی نظروں سے بچ کر وہاں تک نہیں جا سکتا خاص طور سے جب انہوں نے لائٹ بند نہ کر کے وارننگ دے دی ہے آئی بی چیف نے کہا اسی وجہ سے سپیشل یونٹ سٹینڈ بائی پر ہے ہمارے آپریشن انچارچ یقیناً کوئی سٹریٹیجی تیار کر رہے ہوں گے پولیس چیف نے تجویز پیش کی بہتر ہوگا کہ ہم بھی وہاں موجود ہوں ساد اس علاقے سے اچھی طرح واقف تھا اس لئے اس نے گاڑی نالے سے کچھ دور روک دی تھی گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے رائیفل شانے سے ٹانگ لی اور جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے نالے تک آیا شام کا چھٹنا تیزی سے چھا رہا تھا اور کچھ دیر میں تاریکی چھا جاتی اس طرف آنے سے پہلے اس نے پولیس کی گاڑیوں کو انسٹیٹیوٹ کے سامنے والے حصے کی طرف جاتے دیکھ لیا تھا اور اس سے پہلے پولیس پیچھے بھی آتی وہ نالے سے اندر پہنچ جانا چاہتا تھا یہاں نالا کچھا تھا اور اس کے کنارے بہت گھنی جھاڑیاں اور انچی گھاس تھی اس میں سینکڑوں افراد چھپ سکتے تھے اور ان کا پتہ چلانا آسان نہ ہوتا اب ساد جان گیا کہ حملہ آوروں نے اندر داخل ہونے کے لیے نالا کیوں استعمال کیا تھا بارش نہ ہونے کی وجہ سے نالے میں پانی بھی نہیں تھا اور بس کہیں کہیں کیچڑ یا نمی تھی ساد آرام سے نالے میں اتر گیا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا اس نے پسٹول ہاتھ میں رکھا تھا فی الحال اسے رائفل کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی انسٹیٹیوٹ کی عمارت نظر آتے ہی اس نے رفتار سست کر لی اور محتاط قدموں سے آگے بڑھا یہاں نیم تاریکی تھی اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا ساد نے لمبی گھاس کی ڈنڈی توڑی اور اسے آگے کر کے چلنے لگا انسٹیٹیوٹ کی چار دیواری اور فولادی جال سے ذرا پہلے گھاس کی ڈنڈی کسی چیز سے ٹکرائی اور مڑنے لگی ساد فوراں رک گیا پھر اس نے چھوٹی ٹارچ جلا کر اس پر روشنی ڈالی تو ایک سرمئی دھاتی تار نظر آیا جو دائیں سے بائیں طرف تنہ ہوا تھا وہ تار کے ساتھ اس کے مخرج تک گیا جو ایک پن گرنیٹ ثابت ہوا ایسا ہی گرنیٹ دوسری طرف بھی تھا یہ ٹریپ تھا اور اگر وہ بغیر دیکھے تار سے ٹکراتا تو کم سے کم ایک گرنیٹ پھٹ جاتا اور اس کے چیتھرے اڑ جاتے گرنیٹ پائپ کی شکل کے تھے اور یہ گیلی زمین میں آسانی سے نصب کیے جا سکتے تھے ساد نے احتیاط سے ایک گرنیٹ زمین سے نکالا اور خیال رکھا کہ تار کھنچنے نہ پائے پھر دوسرا ہینڈ گرنیٹ نکالا اور ان کی پنیں واپس اندر کر کے انہیں اپنے بیگ میں رکھ لیا وہ آگے آیا اور یہاں بھی اس نے احتیاط سے کام لیا مگر آگے کوئی ٹریپ نہیں تھا فولادی جال کٹا ہوا تھا اور اس میں ایک آدمی آسانی سے اندر داخل ہو سکتا تھا مگر آسانی سے کام لیا